تمام بچوں سے گزاری سے اینکی پہلے وہ اپنی سیٹ خوشی اے خوشی منہ کو دیکھا کیا اسے کھانا بھی کھلانا تھا نہیں ماں مجھے کام سے اتنی کہاں فرصت ہے میں تو کام میں مصرف ہوں ماں پھر ایک بات کہو ہاں کہو آپ نہیں مانیں گی ماں ارے بولو تو سہی مجھے بھی پڑھنے جانا ہے ماں مجھے بھی پڑھنا اچھا لگتا ہے مجھے اپنے سائلیوں کے ساتھ اسکول جانا ہے ماں مجھے چھوڑی بڑی آئی پڑھنے والی یہ سب کو لگتا ہے یہ سب کو لگتا ہے یہ سب کو لگتا ہے بلکتا کوئی کلیکٹر ویلیکٹر نہیں بننا تجھے ارے یہ کیا بات ہو رہی ہے اور کون کلیکٹر بن رہا ہے دیکھیں نو لکتر دیدی دادی کیا رہی کے پڑھنا لکھنا صرف لڑکوں کا کام ہے لڑکیوں کا نہیں با مجھے بھی پڑھ لکھر کچھ آپ جیسے بننا آیا آپ دادی کو سمجھائیے نا پہلے ڈاکٹر ویہن آپ آئیے بیٹھئے ارے نانی یہ تو بہت غلط بات ہے کیا آپ کو نہیں لگتا ہم لڑکیوں کو بھی پڑھ لکھر آگے بڑھنا چاہیے ارے نانی سماج بہت آگے نکل چکا ہے میں کلی ٹیچر سے بات کر کر خوشی کا داخلہ سکول میں کروا دیتا ہے ارے مگر کون سے سکول میں ارے وہ نوبل سکول میں مگر وہ ہی کیوں سکول بہت اچھا ہے اس سکول کی پڑھائی دی بہت اچھی ہے میں نے اپنی چھوڑی بین کا داخلہ بھی اسی سکول میں کروایا ہے اور میں تو ہر کسی سے یہی کہوں گی کہ سکول ہو تو نوبل سکول جیسا دوستے تالیاں نوبل کے نام کے لیے ایک بار زور دار تالیاں بجا دیجئے ارے آپ کا بی بی تو بہت بڑا ہوا ہے میں نے جو دوائی دیئے کہ آپ کو وقت پر نہیں لے رہے ہو وقت پر ہی لے رہا ہوں وہ دوائی وقت پر لوں ورنہ آپ کو ایڈمیٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے بیٹا اچھا اب میں چلتی ہوں اللہ حافظ بہو اے بہو پوشی پوشی جارا گروہ جاتا کھل بولو بولو جی بہو اے بہو جارا پانی لانا تو کہا مر گئی کم بخط زیبا پو جی ابھی آ رہی ہو یہ لیجے پانی آرے پیپر میں کتنی اچھی قویتہ چھپی ہے سناو تمہیں ہاں ہاں سناو گوٹی بیٹی 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 باپ بزار مجھے چاہیے پیار دلار بیٹی کی اندیکھی کیوں کرتا ہے نسٹو سانساو سانساو سوچو زرا ہمارے بھی کیا بسا پاؤ گے گھر پریوار کیوں کیوں کیسے لگی قویتہ تھی نہ مزیدار اشار ہو رہی ہے میں ہوں نا ویسے بھی خوشی بیٹی بڑھائی میں بہت ہشیار ہے اور آپ کہیں تو میں خود خوشی کا سکول میں داخلہ کروا دیتی ہوں اور خوشی کا داخلہ سیف نوبل ہائی سکول میں ہی ہوگا یہ ایڈمیشن فارم ہے یہ بھر کر کر سکول میں آ جائیے گا نہیں نہیں ہمیں کوئی داخلہ نہیں کروانا اپنا پرچہ اپنے پاس رکھو دادی چی آپ چھو پیٹھئے آپ کو نہیں پتا لڑکیوں کو پڑھانا بھی بہت ضروری ہے بڑی آئی مجھے سمجھانے والی کیا بہت ٹھیک ہے میں کدھی یہ پچہ بھر کر خوشی کو سکول میں لے کر آ جاتی ہوں اس کا داخلہ کر آنے کے لیے ٹھیک ہے کل وقت پر آ جانا اب میں چلتی ہوں خدا حافظ خدا حافظ ارے بھابی جی کہاں ہے آپ اسلام علیکم والیکم اسلام آؤ بیٹھو یہ لو پانی کیسے آنا ہوا ارے بازار جا رہی تھی تو سوچا کہ آپ سے ملتی جاؤں اچھا کیا ارے خوشی بیٹی کہاں ہے آپ نے ابھی تک اسکول کا داخلہ نہیں کروایا کیا ارے ہاں ہاں میں کلی خوشی بیٹی کا داخلہ کرانے جا رہی ہوں وہ بھی نوبل ہائی سکول میں ارے مشکل آ گئی ہے کیسی مشکل ارے کیا بتاؤں میرے میاں نے میرے بیٹی کا داخلہ کسی انگریزی سکول میں کروا دیا ہے اسے پڑھانا لکھانا ہونگوک کرانا بڑا مشکل ہو گیا ہے میں اتنی پڑی لکھی کہاں ہوں کیوں اسے ہونگوک کرا سکوں پڑھا لکھا سکوں ارے خوشی بیٹی نہیں آئی کیا آئی آنٹی آنٹی آپ دادی کو کہیے نہ کہ میرا بھی اسکول میں داخلہ کروا دے مجھے بھی پڑھنا اچھا لگتا ہے خیت ہے بیکاں میں کہتی ہوں ارے چاچی جی آپ یہ بہت غلط کر رہی ہے آپ کو تو خوشی بینگی کو پڑھانا دکھانا چاہیے دیکھئے چاچی جی آج کل سماج کتنا آگے نکل چکا ہے وہ لوگ کیا کم تھے جو تو بھی آ گئی نہیں چاچی جی آپ یہ بہت غلط کر رہی ہے اگر آپ خوشی بینگی کو نہیں پڑھائیں گی وہ بھی تو ہم سب کی طرح انپڑ گوار رہ جائیں گی نہیں نہیں ہمارے خاندان کی لڑکی ایسے پڑھنے نہیں جایا کرتی گھر کا کام سمالنا اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے نہیں چاچی جی پرانی روایت ہے تو لوگ کب کا بھول چکے ہیں نہیں میں اس لڑکی کو پڑھنے کی جازت نہیں دے سکتی جی چاچی جی آپ کو جو کرنا ہے کریے بھلا میری آپ کیوں سنیں اچھا بھاپی جی میں اب چلتی ہوں خدا حافظ مائی کھو نا مائی بہو اے بہو ذرا دیکھنا تو دروازے پر کون ہے جی بابو جی ابھی دیکھ رہی ہوں السلام علیکم والیکم السلام جی بھائی صاحب آپ کون جی بہن میں پوسٹ آفیس سے لیٹر لے کر آیا ہوں یہ لیٹر آپ کے حزمین کی طرف سے آیا ہے ویسے یہ لیٹر کیا ہوتا ہے لیٹر ایک خط ہوتا ہے جس میں کچھ لکھا ہوتا ہے جی آپ کا شکریہ یا خدا میرے میاں کے طرف سے خط آیا ہے اور مجھے تو یہ bilکل نہیں سمجھ رہا کہ اس خط میں کیا لکھا ہے اے بہو کیا ہوا تم کیوں اتنی مایوس ہو دیکھئے باپو جی آپ کے بیٹے کی طرف سے خط آیا ہے اور مجھے یہ bilکل نہیں سمجھ رہا کہ اس کے خط میں کیا لکھا ہے اے یہ تو اردو میں ہے اگر یہ ہندی میں ہوتا تو میں پڑھ لیتا ٹھیک ہے میں کسی کو پوچھ کر آتی ہوں کہ اس خط میں کیا لکھا ہے ٹھیک ہے زلدی آنا ہاں ٹھیک ہے میں ابھی آ رہی ہوں دو منٹ بس ابھی آ رہی ہوں ارے بہن جی کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس خط میں کیا لکھا ہے ارے ہمیں کوئی کام دندے ہے کی نہیں آپ جیسے انپرگوار کے ہم خط پڑتے بیٹھے یہ دیجی اپنا خط ہٹیہ میں راستے میں دیر ہو رہی ہے اب میں کیا کروں اس خط کا ارے بہن جی کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس خط میں کیا لکھا ہے ارے نہیں بہن جی مجھے گھر پہ کام ہے میں آپ کا خط نہیں پڑ سکتی مہربانی کر کے مجھے تھوڑا سا خط پڑ کر سنا دیجئے ارے نہیں بہن جی بولی نہ مجھے معاف کرنا مہربانی کر کے مجھے تھوڑا سا خط پڑ کر سنا دو بہن جی خوشی خوشی ذرا دروازہ تو خوش لگتا ہے تیری ماں گھوم پھر کر آگئی جی دادی ابھی کھول دی ہو ارے کیا ہوا ماں تم رو کیوں رہی ہو بیٹھو یہ لو ماں پانی پیو اچھا بتا تم رو کیوں رہی ہو دیکھو نا بیٹے تمہارے ابو کے درف سے خات آیا ہے اور مجھے یہ بلکل پڑھنا نہیں آرہا کہ اس خط میں کیا لکھا ہے میں باہا جا کر ہر کسی کو پوچھیں کہ اس خط میں کیا لکھا ہے مجھے بتاؤ مگر مجھے کوئی نہیں بتا رہا اگر میں پڑی لکھی ہوتی تو آج یہ مسیبت مجھے جھیلنا نہیں پڑتی لائیے ماں مجھے جی امی پڑھ کر سناتی ہوں کیا تمہیں پڑھنا آتا ہے ہاں ماں مجھے پڑھنا آتا ہے لو یہ تو وہی بات ہو گئی بغل میں چھوڑا شہر میں ڈھنڈوڑا ماں پڑھو ہاں بیٹے پڑھو السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں یہ خط اس لیے لکھ رہا ہوں کہ مجھے شہر میں بڑی نوکری لگ چکی ہے اسی لیے میں ایک سال تک گاؤں نہیں آسکتا آپ سب لوگ اپنا خیال رکھنا خدا حافظ ارے وہاں میرے بیٹوں کو نوکری لگ گئی دیکھا بہو میں نہیں کہتی تھی یہ پڑھنا لکھنا صرف لڑکوں کا کام ہے لڑکیوں کا نہیں اب دیکھنا گاؤں میں میرے بیٹے کی کتنی تاریفیں ہوں گی بہو جہاں دروازہ تو کھول ہاں ماں جی ابھی کھول رہی ہوں السلام علیکم سمینہ وعلیکم السلام سبا آؤ بیٹھو یہ لو پانی ویسے بہت دنوں بعد آئی ہو میرے گھر ارے ہاں کچھ دنوں سے ذرا مصروف تھی کیسی مصروفیت ارے تمہیں پتا ہے میری بیٹی ڈاکٹر بن چکی ہے بس اسی خوشی میں مٹھائی لے کر آئی ہو یہ لیجے مٹھائی ارے واہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہے کی اچھی بات لڑکیوں کو پڑھانا بھی کوئی اچھی بات ہوتی ہے یہ لیجے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ لے سمینہ خوشی ذرا ادھر آرہ تو یہ ڈپا ذرا رسوں میں بھی تو رکھ کر آرہا جی ماں ارے سمینہ تمہیں بھی خوشی کو پڑھانا چاہیے نہیں نہیں ہمارے ہاندان میں لڑکیوں کو پڑھایا نہیں جاتا سماج میں ہماری کتنی بدنامی ہوگی ہماری تو ناک کٹ جائے گی لوگ ہماری برائیاں کرنے لگیں گے ارے آنٹی جی یہ تو آپ پھلت کہہ رہی ہے آپ کی بدنامی نہیں بلکہ آپ کی کتنی تعریفیں ہوگی آنٹی جی بیٹیوں کو پڑھا لکھا ان کی خواہشیں پوری کرو آپ خوشی کو پڑھنے سے مت رکھئے ویسے تو وہ انپڑ رہ جائے گی اور آگے چل کر اسے بھی پریشانی ہوگی جیسے آج ہمیں ہو رہی ہے جتنا ہنکھ لڑکوں کا ہے اتنا ہی لڑکیوں کا ہے ویسے تو لڑکے آگے نکل جائیں گے آنٹی جی میں تو واس اتنا کہہ رہی ہوں کہ آپ خوشی کو پڑھنے سے مت رکھئے ہاں بیٹا تو سچ کہتی ہے میں ٹھہری انپڑ پڑھیا مجھ میں اتنی اقل کہا میں چلی دی خوشی کو پڑھائی سے رکھنے تیرا شکریہ بیٹی تو نے مجھے احساس دلایا کہ بیٹیوں کو پڑھانا بھی بہت ضروری ہے اب میں خوشی کو پڑھنے سے نہیں رکھوں گی خوشی اے خوشی جھرہ یہاں آنا تو جی دادی ابھی آ رہی ہو مجھے معاف کرتے بیٹا میں غلط تھی جو تجھے پڑھائی سے رکھ رہی تھی اب میں تجھے پڑھنے سے نہیں رکھوں گی بلکہ میں خود تیرا اسکول میں داقلہ کروا کراؤں گی ارے مگر کونسے اسکول میں داقلہ کروا گی ہماری بیٹیا کا اور کونسے اسکول میں نوبل ہائی اسکول میں ہی کروائیں گے کیا دادی اب سچ کر رہی ہے ہاں بیٹی اب میں بھی اسکول جاؤں گی ہاں یہ آپ کا شکریہ دادی بہت بہت تینک یو آپ کا پہت یہ میں بھی اسکول جاؤں گی میں پڑھنے ساؤں گی دادی بان گئی یہ دیکھتے ہیں کچھ سالوں بعد اسلام علیکم میں ڈاکٹر خوشی میں آج آپ سب کے سامنے یہاں پورے گرف سے کڑی ہوں کیونکہ میں نے اپنے خوابوں کو پورا کیا اور مجھے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا پر میں نے ان مشکلوں کا سامنا کر کر آپ سب کے سامنے پورے کامیاب پھڑی ہوئی اور میں اپنے گھر والوں اور استاد کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں انہوں نے مجھے پڑا لکھا کر اس مقام تک پہنچایا اور میں آپ سب لڑکیوں سے ہی کہوں گی کہ آپ سب بھی پڑھ لکھ کر اپنے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی پوری پوری کوشش کریں اور کسی نے ملکل صحیح کہا ہے گرلز ایجوکیشن is the single investment that any society can make it thank you بہت اچھے بہت اچھے ماشاءاللہ سبحاناللہ ایک بار زور سے تعلیہ بڑھا دیجئے ہماری ومنس ایجوکیشن کی ٹیم کے لیے ٹھیک ہے سبحاناللہ شکریہ 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 ویلکم